مونسون شہر میں آج بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری رہنے کا امکان دوستان میں بھی ہلکی بارش کی پیش گوئی جرمنی کے شہر فرینک فرٹ میں افسوس ناک واقعہ افغان شہریوں کا پاکستانی کامت سلخانے پر دھاوا آج سے 10 افغان شہریوں نے پاکستانی کامت سلخانے پر چڑھائی کی پاکستانی سفارتی حکام نے معاملات جرمن حکام کے ساتھ اٹھا دیا جرمن حکام کے جانب سے پوری تحقیقات کی یقین دہانی ہر چند کے ان کی حکومت کیپی میں ہے تب بھی وہ اسی بھی ان کی بات پر آگئے ہیں اور بربنا کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے اور اس نے نئے تحلیل کر لیے ہیں بھئی مسلم جی بولا آپ کر کے آ رہے ہیں ان حالات میں آپ کیوں حکومت دے رہے ہیں ان حالات کے تحصیل رہے تھے کہ ہمیں ذمہ داری لینے چاہیے لیکن وہ ذمہ داری راست نہیں آ رہی ہیں ان کو جی وہ مشکل مشکلات پڑھ گئے ہوں نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی خیب پختخواہ اسمبلی دونے کو تیار ہے مولانا فضل رحمان کا بڑا انکشاف صحافیوں سے گفتگو میں تجویز دی کہ نگرانس سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے حالات اور اختیارات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے سیاس یا دمستقام سے ان کو مواقع ملتے ہیں ملک اب مزید کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکے کا پی ٹی آئی سے مذاکرات کیلئے کمیٹی بھی بناتی ہے بانی پی ٹی آئی سمیز سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے سربرا جی ای آئی کا پارٹی وبستگی سے بالا تر ہو کر عوامی انجلسوں کا اعلان وفاقی حکومت نے بنو معاقیات پر صوبائی کمیشن مسترد کر دیا وزیر اطلاع تحت اطارت کہتے ہیں انتشار میں ملوث لوگوں کو تحقیقات کا حق نہیں جس جماعت کی وہاں حکومت ہے اس کے لوگ دھرنے میں شامل تھے بنو میں حالات نارمل ہیں فیک نیوز پھلائی جا رہی ہے اچھا ہوتا بانی پی ٹی آئی واقعے کی مضمت کرتے کے بھی حکومت نے بنو صورتحال کی شفاق تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا انتشار کی سیاست کرنے والوں کے منفع ازائم سے عوام باخبر ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواست صورتحال کو مسلسل مونیٹر کر رہے ہیں مشہر اطلاعات کے پی برشتر شیف کہتے ہیں بنو میں کسی بھی نہ خوشتوار واقع کی روک تھام صوبائی حکومت کی اولین ترجی رہی مقامی انتظامیہ اور سماجی امائدین پر مشتمل کمیٹی کے مذاکرہ چل رہے ہیں کمیٹی علاقے میں دیر پا قیام عام کو یقین نہیں بنائے گی وزیر اعلیٰ کی پی کی ہدایت پر قائم کمیشن جالد انکوائری ریپورٹ جمع کرائے گا دہشت گردی سے متاثرہ صوبے کسی بھی سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا سڑک پر پھرتے شخص کو کہا کیا آؤ تمہیں انصاف دیں گے فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا صدر نون لیک نواز شیف کا لاہور میں جلاس سے خطاب کہا میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے ہم نے آئی ایم ایف کو واپس فیش دیا سب کو پتا ہے بعد میں کون لائیا ترقی کرتا وہ ملک گھڑے میں گرا دیا نواز شیف کی وزیراعلیٰ پنجاب کو عوامی ریلیف کی ہدایت کہا بیشڈی کا بل کوئی بھی آدان نہیں کر سکتا یہ غریب ہی نہیں ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے مریم نواز کا کہنا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے چاہتی ہو پنجاب کی ہر شہری کو بیشڈی کے بل میں ریلیف ملے نواز شریف کے سابق پولیٹیکل سیکرچی آصف کرمانی نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی اپنے بیان میں سابق سینیٹر نے کہا کافی عرصے سے خود کو نون لی کے سیاسی معاملات سے علیدہ کر چکا تھا عوام مہنگائی اور بشی کے بلوں سے مر رہی ہیں خوش آمدی ٹولا سابق اچھا کی گردان کر رہا ہے نواز شریف صاحب سابق اچھا نہیں ہے تفصیلی بیان جلد جاری کروں گا پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے مشاورتی اجلاس بلانے کا فیصلہ اجلاس کی صدارت بلاول پھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق رائے لی جائے گی ذراعہ کے مطابق پی پی رہنماؤں کی رائے سے پابندی کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا متعدد رہنماؤں پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں سپریم کورٹ کا مقصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر نصر ثانی درخواستیں گرمیوں کی چھوٹیوں کے بعد سننے کا فیصلہ ججز کمیٹی نے دو ایک ہی اکسٹریہ سے فیصلہ دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چھوٹیوں کے بعد درخواستیں مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اچھارہ جلائے کے جلاز کے منرشواری علامی کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا مقصوص نشستوں کی نظر ثانی درخواست پر فوری سمات نہ کرنا نائنصافی ہوگی لوگوں کے آئینی حقوق ہماری چھوٹیوں سے زیادہ اہم ہے ججز کے آرام اور آسانی کو نہیں آئین کو ترجیح دینی چاہیے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اکتر نے کہا نظر ثانی صرف وہی تیرا ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکسی کیس سنا ہے بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا ہلاکتوں کی تعداد 133 ہو گئی ہزاروں زخمی دو پولیس احلکار بھی شہید تین سا سے زائد زخمی ہو گئے پرتشدد مظاہروں کے بعد ملک پھر میں کرفیون آفیس دھاکہ میں فوج طلب مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم انٹرنیٹ مبائل فان سروس موطل سکولز یونیورسٹیز کاروبار سب کچھ بند وزیراعظم حزیدہ واجد کے غیر ملکی دورے منسوخ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دھاکہ میں تمام پاکستانی طالب علم محفوظ ہیں ادھر امریکہ نے اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر کرنے سے روک دیا وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ٹیفٹا اداروں میں مارکٹ کے ڈیمانڈ کے مطابق جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ ٹیفٹا اداروں میں جاپانی، جرمن، عربی اور دیگر زبانوں کے کورسز متعارف کرانے کی منظوری پنجاب آورسیس ایمپلائمنٹ پر مورٹنگ آثورٹی کے قیام کی تجویز پر اتفاق اجلاس میں نو شہروں میں پنتالیس ویلڈنگ ورکشوپس بنانے کی منظوری مریم نواز نے کہا اقتصادی ترقی کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ کورسز میں جدد وقت کی ضرورت ہے ٹیفٹا پروجیکٹس میں پابلک پریوٹ پارٹنشپ کو فروغ دیا جائے مریم نواز کا پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیس ٹیشن سے متعلق پیغام ایکس پر لکھا بائیس ایپٹرس سے اب تک پنچاب بھر سے پچاس ہزار خواتین کے شقیات موصول ہوئی شہری ایمرجنسی کے صورت میں وان فائف ڈائل کریں سیف سٹی میں قائم کردہ پاکستان کا پہلا ورچول وومن پولیس ٹیشن خواتین کی آواز بن چکا مہنگی بشری مزید مہنگی کرنے کی تیاری ماہ مئی کے لیے فی یونٹ نخ دو روپے دس پیسے بڑھنے کا امکان نیپرا میں درخواست آئے اضافہ مخانہ فیول ایڈزشمنٹ کی مد میں مانگا گیا کہ الیکٹر کی فی یونٹ کا نخ پانچ روپے پینتالیس پیسے بڑھانے کی درخواست کہ الیکٹر نے نخ میں اضافہ مئی اور جون کے لیے مانگا آئی پی پیس کو ایک سو پچاس عرب کی ادا کیا ہونے کا انکشاف سابق نگران وزیر گوہر اجاز کہتے ہیں آئی پی پیس کو کپیسٹی چارجز کے مد میں جنوری سے مارچ تک ادا کی کی گئی پاور پلانٹس کو پیسے تب ہی دیے جائیں جب بجلی پیدا کریں اسرائیل درندگی سے باس نایا نصیرات منا گزین کیمپ سمیت رہائشی علاقوں پر بمباری حملے میں مزید بیسیوں فلسطینی شہید غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں سیوریچ اور آلودہ پانی میں پولیو وائرس پایا گیا عالمی درائی سے ہیتھیں جنگ بندی لازمی قرار دی دی اسرائیلی تیاروں کی یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر حملے تین تیل کے زخائر اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا حملے میں تین افراد ہلاک اسی سے زائد زخمی ادھر اسرائیل کے شہر تلیبی میں حکومت کے خلاف مساہرہ موسیقی